میں آج اے عدالت کا بہت مشکور ہوں کہ عدالت اسامہ اوڈسٹک جائٹ فیضانہ تک رنانی صاحب نے چودری فواد صاحب کی بیس ہزار روپے کے مچھلکوں کے عوض زمانت بازت گرفتاری منظور کر لی ہے میں اس ساری جد و جہد میں بہت مشکور ہوں ڈاکٹر بابا ریوان صاحب کا جنہوں نے جس خوبصورتی سے یہ کیس لڑا جس بہادری سے لڑا جس دلیری سے لڑا ہم ان کے مقروض ہیں میں اپنی پارٹی کا اپنی پارٹی ورکرز کا پارٹی لیڈرشپ کا خاص کر عمران خان صاحب کا بہت مشکور ہوں جس طرح انہوں نے اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہمارا حوصلہ بڑھایا ہمارے حلقے کے عمام ہمارے عزیز ہمارے دوست جو کہ پسجتہ چھ دنوں سے بغیر بلائے چاہے گرمی ہو سردی ہو بارش ہو دھوپ ہو اس کڑاکے کی ٹھنڈ میں ہمارے ساتھ لگے رہے میں ان کا بھی فردن فردن بشکور ہوں میرے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں جن سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کر سکوں میں میڈیا کے ورکروں کا بہت شکر گزار ہوں میں میڈیا کے ٹیکنیکل ورکرز کا کیمرامین کا رپورٹرز کا بہت شکر گزار ہوں میں ان میڈیا کے جو اینکر حضرات ہیں میں ان کا بہت مشکور ہوں میں اپوزیشن سے جو آواز فواد صاحب کے لئے اٹھی ہیں میں ان کا بہت مشکور ہوں جس طرح سے ایک بغاوت کا مقدمہ ایک سپیچ لینے پر لگایا گیا یہ ایک سیاسی انتقام کی بہترین مثال تھی لندن کی ہدایات سے لندن سے آنے والی ہدایات پر جس طرح فواد چوروی صاحب کو ریسٹ کر کے یہ سمجھا گیا کہ پی ٹی آئی یا ان کا خاندان جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور پی ٹی آئی سے وابستہ نہیں رہے گا ہمہ ہم میں آج یہ بلکل ببانگ دوہل کہتا ہوں کہ آپ نے فواد صاحب کو گرفتار کیا ہمارا ہر بچہ ہمارا ہر بزور ہمارا ہر بڑا جو ہے وہ پی ٹی آئی کا کارکن ہے عمران خان کا ساتھی ہے ہم آئین مگی اور جمہوریت کی لڑائی لڑے ہیں اے آئین اور جمہوریت کے اندر رہے گی اللہ تعالی ہم سب کو سرخورو کے کرے میں ڈاکٹر بابر ایوان صاحب سے اب ریکویسٹ کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس پرتے جذبات میں آپ شاید الفاظ بھی باقی نہیں رہے گے میں آپ کا بہت مشکل ہوں مائک 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 بسم اللہ الرحال بروریت کا سامنا کیا اور میں اپنی عدارتوں کا اسلام آباد کے ڈسٹرکس ججز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں یہاں سے انصاف ملا کہ جب ریاست جو تھی وہ زیادتی کرنے پہ آئی تو ہمیں الحمدللہ آج عدارتوں سے انصاف ملا اور یہ بہت بڑی فتح ہے دیکھیں آزادی ہے یہ جو بولنے کی آزادی ہے ہر جمہوری مہم میں ہر جدو جہد میں اس کے اوپر ضرب لگانے کی کوشش کی گئی ہے اور بہت سارے فواج چودری جو ہیں وہ آج اس فیصلے سے بچیں گے کیونکہ جس طرح سے فواج چودری نے سامنا کی اور جس طرح سے انصاف کے تقاضی آج پورے کیے گئے وہ مسالی اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ صرف زمانت ہی نہیں یہ جو بلکل بے بنیاد کیس فواج کے اوپر بنایا گیا ہے اس کیس کو بھی ختم کیا جائے گا اور جو آپ کو میں یہ بھی بتاؤں فریولیس ایف آئی آر فائل کرنے کے اوپر ہمارے قانون میں سخت سزائیں درج ہیں میں اپنی آراد عدالتوں سے یہ احترام سے اپیل کروں گا کہ فریولیس ایف آئی آر جب درج کی جاتی ہے تو اس کے اوپر اس کے اگیس جو سزائیں اور قوانین ہیں ان کو بھی لاغو کرنا اب شروع کریں اور اس پریکٹس کو بھی شروع کریں بہت چکے